موسیقی ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراج جی کی جائے سوامی رام دیواندی گروہ معراج جی کی جائے ہو بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کرو تھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب ست صاحب کبیر دند وطم گو بیند گروہ بندو عوی جن سوے پہلے بہے پرنامتن نمہ جو آگے ہو کبیر گروہ کو کی جائے دند وطم کوٹی کوٹی پرنامتن کیٹ نہ جانے بھرنگ کو یوں گروہ کر ہے آپ سمان کبیر ست گروہ کے اپدیس کا سنیا ایک وچار جائے جائے ست گروہ ملتے نہیں ہیں جاتے لرک دوار لرک دوار میں دوتھ سب کرتے کھینچاتان ان سے کبھو نہیں چھوٹتا پھرتا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کبھو نہ لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا جائے میرے ست گروہ کے اپکار جائے جائے ست گروہ میرے کی جائے جائے ست گروہ میرے کی صدا صحیح بھی سکھ سے وسیعوں عمر پوری کے دیر مگی بھی جائے جائے ست گروہ میرے کی جائے جائے ست گروہ میرے کی صدا صحیح بھی سکھ سے وسیعوں ست لوک کے نیری نیر بکار نیر بیتو ہی پور سکد غیمان سب پر تیری ساہی بھی شب پر تیری ساہی بھی تجھ پر ساہی بھی نیر بکار نیر بھی بچوں بچوں پرم پتہ پرماتمہ کبیر جی کی عشیم کر پاسے آج آپ کو کبیر پرفیسور کی پرم پتہ پرماتمہ سکسن بابوان سمرت پرماتمہ کی سرن پرابط ہوئی ہے پرماتمہ کتنا کتنا سنسار برا پڑا ہے سات سات عرب آبادی ہے کوپلیشن ہے پورے وشوک ان میں سے آپ پرماتمہ کی سرن میں آئے ہو آپ کی قسمت اتنی اچھی ہے جس کی کوئی طلنا کسی کے ساتھ نہیں کی جاسپی تین لوگ کا راج جیدیب کو کوئی دے لاکھ مدائی کیا کرے جو نہیں نامتے نہیں بچوں تین لوگ کا راج تین لوگ کے راجہ ہیں برمہ بشم مہین سے تین لوگ کا راج ہے جرمہ بشم مہین اونچہ دھم کبیڑ کا ست لوگ پردیش یدیس سچی بکتی نہیں کرتے بکتی تو دیکھو سب ہی کر رہے ہیں ریشیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پرماتمہ پانے کے لئے سمرپیٹ ہوگے کتیس شریر لیکن گن سے جنڈی نہیں کٹ ہے جنڈی کٹن کے لئے تو ٹیک ہی کو آری چاہیے یا آری ہو اسید یہ سادھن میں جو اُٹھنا کام کرتے ہیں وہ کتنے دن لگے رہی ہو اس میں کوئی سخدسہ نہیں ملا ستے سادھنا کے دن انہیں کتنے پرتن کر لو جو بھگوان پر آپ کی نہیں ہو ستے یہی کانڈ رہا ان ریشی لوگوں نے سادھنا کھوگ کری لیکن کال نے ان کو ادھورا گیان دے رکھا انکمپلیٹ اور برمیت گیا ہے جیسے چاروں ویدوں میں ایک ہی منتر ہے جو برمسابد باقی اور کسی کی بکتی کا جکر بھی نہیں ہے نہ کوئی اور منتر ہے یدو وید ادیاء نمبر چالیس لوگ پندرہ میں اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اس میں لکھا ہے اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے ویشیس قسق کے ساتھ اور اپنے جیون کامول کاریے کرتو کام سمجھ کر کرو اور اوم نام سے کیا پڑاپتی ہوگی شریمد دیوی بھاگت پران چھٹے سکندہ دیوی ترگا جی ہمالے رازہ کو سپس کر دیتی ہے کیونکہ ہمالے رازہ دیوی کا پداری تھا اور وہ موکس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کیونکہ دن راجہ کے پاس بہت ہوتا ہے سب سویدھائیں ہوتی ہیں پر وہ آخر میں وہ بھی تھوٹھی اچھی نہیں لگتی موکش مانگتا ہے تب دلگا جی کہتی ہیں کہ راجہ نے تو اور سب باتیں چھوڑ دے سب پوزہ دے اوم نام کا جاب کر اوم نام کے جاب سے تو برم کو پرابت ہوگا جو دیو آکاس روپی برم لوگ میں رہتا ہے تیرا کلین ہو اب بتاؤ اوم نام کے جاب سے برم پرابتی ہوتی ہے برم لوگ پرابتی ہوتی ہے گیتہ دائے آٹھ سوک تیرہ میں سپسٹ کیا ہے کہ گیتہ بولنے والا برم ہے کال ہے اوم ایتی ایک اکثر برم ویہارن مام سامرن یہ پریاتی تزندہن سیاتی پرمان بطیم مجھ برم کا کہ اوم ایک اکثر ہے اس کا انتیم سانس تک سمن کرتا ہوا سری چھوڑ کر جاتا ہے وہ میرے والی پرمگتی اوم سے ہونے والی پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے جس سمیں برمہ جی اور وشنو جی کا اپس مجود ہو جاتا ہے یہ کال شیو روپنو پرگٹ ہوتا ہے ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ تم بھگوال نہیں ہو کہاں اپنے آپ کو ایس مان بیٹھے اور سن لو تمہارے طبقے پڑتی کلمہ میں نے تمہیں ایک ایک ضرور دی ہے برمہ کو اتھ پتی تیرے کو ستھی ٹھیک پاغن اسی پرکار سنکر کو سہار اور میرا پانچ اویوں سے تیار ہو کر کہ یوں ایک اوم اکثر بنا ہے یہ میرا منترش خاجہ کو ہمارا کلڈان ہو ایک دیشت ہو گا کہ وہ برم تھا دوپر مابی سنو میں اس کو ملا تھا سیب جی کے لئے بچو یہ ہے تتو گیا نسکرش سارے ڈاپٹوں کا اور پرسنگ سے رہا ہے کہ ریشیوں نے ساتھ انہیں بہت کی سریر گال دیئے دن راتے کر دیا بچو اوم نام تھے انہوں نے لے لیا ایک وید سے کیونکہ پہلے وید تھے پران ان کے رشیوں کی رتنا ہے باد کی باتیں انگانبو ہوتا گیا جس سے سونی سونائی دد قطعہ اس میں دکھتی کچھ ساتھی کچھ اٹھی کچھ ویدوں سے کچھ سا پرانوں داؤ یہ پرانوں کا ایک سند رہ ہے اُتر سے دیوی مہا پران تیسرے سا قدم ہے نارد جی اپنے پتا برمہ جی سے پرسن کرتے ہیں اے پتا کہ ارپا میرا ایک پرسن کا سنکہ کا سمات دھان کرو یہ ستیکھن رتی کیسے رتی گئی تو برمہ جی کہتے ہیں بیٹا نارد اس کا کی اٹر لیو جب میں سچیت ہوا غسمہ آیا میں ایک کمل کے پھول پر بیٹھا جاؤں اور پس اگھاد ضرب ہوئے اور کچھ بھی نہیں تھا پانی ہی پانی تھا اب میں نے سوچا یہاں میں کیسے اٹھپن ہو گیا اور میرا جنک کون ہے میں کس نے پیدا کیا توسی سے میں آکاس وادی ہوئی بیٹا تب کرو تب کرو میں نے ایک ہزار وہ رسط تک تک کیا پھر اکاس وادی ہوئی اب شرشتی کرو گریب داست جی نے توس پنگٹیوں میں ایک سو پائی میں ایسی داست پس کر گیا ہے کہ تپو تپو کرواک سنایا شرشتی رچو بل میری مایا لوگ رچو بل میری مایا تو اومداد تو رشیوں نے لے دیا ویدوں سے اور برمازی کی ان کا فسٹ گائیڈ ہے پرتھم گروہ ہے اسی سے وید انہوں نے سکھے سمجھے ہیں یہ ان کبرامنوں کا پتا ہے جنک ہے رشی اسی کی سنتان ہے تو انہوں نے برمازی سے تپ لے لیا کہ برمازی نے کو اکاس وادی ہوئی بھگوان کی اس لئے تپ تپ بھی کرتے رہے پھر اوم نام کا جاپ یہ کھچڑی کرکا ہے انہوں نے سادنائے کی یہ آکاس وادی کی تھی کالبرمنا ان کا برم تھا کہ فرماتمہ اسی کو فرماتمہ مان رہو دیکھتا نہیں بس تو اس جاپ سے اور اس طب سے ان میں صدھیاں آگئے پرمانوں بن گئے سمتکاروں ان لائیں گئے تو انہوں نے اسی کو اپنا موکس اور بھگتی کی انتیم اپلپتی مان لی اوم نام کے جاپ سے یہ برم لوک میں جائیں گے وہاں ہزاروں ورسوں تک اپنا پن بھوگیں گے مود مستی ماریں گے ساری بکواد کریں گے جو دھرتی پر نہ ہوتی وہاں اور کیا ہے سرگ میں یہ بکواد یہ ہے ناچنے گانے والی نری ویشاورتی اسی کو سکھ مانتا ایمان تو اسے تو یہاں ڈڑے ڈوئے اسے وہاں ڈوئے جا کے پھر وہ پن ختم کرکے وہ موجوہ مستی کرکے یہ پھر پھر چھو پر آتے ہیں جیسے گتہ ڈی آٹھ سوک سولہ نے سپس کیا ہے کہ برم لوک میں گئے ہوئے بھی پنڈرہ ورطی میں ہیں واپس جنم مرتوں میں آتے ہیں کہ یہ تتوہ گان ہے سب گرنتوں کا سار نکل گیا گیا اوہ نام کے عذاب سے برم لوک پر آتے ہیں برم لوک میں گئے ہوئے پنڈرہ ورطی جنم مرتوں میں ہوتا ہے ان کا تو موکش خاک ہوئی یہ کیا مختی ہوئی گریب داس جی کہتے ہیں یہ ارہٹ کا کووہ لوئی یاگڑ بندہ ہے سب کوئی کیڑی کندر اور اپارا ارہٹ ڈور بندے کئی بار ہیں اب تپسین میں صدیان آگی جیسے چنک رشی میں گریب داس جی نے کہا اتنے گزب کی شدیاں تھی وہ چاہتوں پرچوی کو نشت کر دے اور دوسری اکشنوں کو ایڈیٹیج بنا دے اتنی شدیاں تھی اب کال ان کو بھی دیکھ کر آجی نکدے بھگوان بن بیٹھے ہیں تیری ورلونا رہے ہیں ماندہ تا چکر وقتی راجہ تھا جس کا پوری پرچوی پر اصاصل ہوتا ہوں وہ سال دو سال میں دس سال میں ایک پوریشن کرتے ہیں کہ کوئی راجہ میرے ورد تو نہیں چل رہا ہے میری اپرادین ہے کہ نہیں اس لئے گوڑا چھوڑتے ہیں اس پر لکھ دیا جاتا ہے جس کو ماندہ تا راجہ چکر وقتی کی اپرادین تا سوی کارنا ہو اس گوڑے کو باندھ لے امید کے لئے تیار ہو جائے تو ساری پرچوی پر گوڑا ہے کسی نے گوڑا پکڑا ہے اس پر لکھا رکھا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ راجہ کی بہتر سونی سینہ ہے تو کسی کی حیمت نہیں کری چنک ریشی کی کٹیہ کے پاس چھوزا رہے تھے ازاروں سینک آ گیا کہ گوڑا کھالی کوئی میٹھا نہیں اس پر تو ریشی نے پوچھا کہ یہ گوڑا کیسا ہے اس پر سوار کیوں نہیں بتایا انہوں نے سینکوں نے ایسا ایسا کاٹ ہم سارے گوڑے کسی نے راجہ کا گوڑا نہیں پکڑا یعنی کسی نے یود نہیں اٹھا دوسرا کے نگا کس کی مانا دوس کلا ہے راجہ کا گوڑا پکڑ دے بہتر سونی سینہ یہ کر دیاں جو کر دے ریشی بوڑا گئی کسی نے نہ پکڑا تو نہ پکڑ دیتا ہوں اور کہ دو آپ کے راجہ کو سونک ریشی نے اس کا یود سبکار کر دیا گوڑا بان دیا وہیں پر ایک پیڑ گا ہے سینک بولے رہا کنگالتا ہے دانے کھانے کو نہیں کیوں مزاگ کر رہا ہے میری یود مان داتا چکورتی کے ساتھ کرے گا کیوں تیری شاہ تو بول دے رہی ہے آپ نہ بجھلے رہاں وہ گوڑا بھئی میرے باغ میں ایسا ہی ہے وہ اٹھ لیا منہ یوں جاؤں راجہ نے اٹھارہ اکسونی سینہ ایک اکسونی سینہ میں دو لاک کے قریب بتاتے ہیں سینک ہوتے ہیں ایسی کوئی کاؤنٹنگ ان کی ہوتی تھی پرانے سوے میں یعنی چھتیس لاکھ آدمی بیج دیئے ایک رشی کو مارنے کے لئے تاکہ بے بیٹھے زندہ میں کسی کی اور عمد نہ ہو اور رشی کہتے گریب دا سینکاد ایسا جازل تپسوی تھا اس نے چار اپنی شدی سکتی سے چار پرمانوں بنا لیے ایک پتنی پرمانوں چھوڑ دیا سارا اکسونی کا نشٹ کر دیا کٹ گری کتی قتلیاں نسا دیا پھر دوسری تیسریہ سے بہتر اکسونی سینہ کو ختم کر دیا رجہ موندے مو پڑ گیا اپنی جیان بچائے اب گریب دا سین نے ان کی کیسے تلنا کی ہے کیسے ان کی دو تیسی دو ہی ہے رشی ہوگی گریب بہتر اکسونی ہک گیا چنکر سیسور ایک دے دھاریں زورا پھر ہیں یہ سبھی کال کے بیک یہ ہے کال کے یہ چلتی پرتی موت تھی ہے زورا موت یا زورا دے دھاریں زورا پھر ہیں یا سریر مانو سریر میں یا موت پھر ہیں یہ رشی یہ سب ہی کال کے بیک بہتر اکسونی کھا گیا چونک رشی سور ایک رشی 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 سور سروے سریشت رشی ماننا جانے والا اس کے لئے کرم بچو ابکان کو کہاں تک جیت ہوگے تم ایسی ایسی سادھنا کر سکتے ہوں ایسی سادھنا کرنے کے بعد بھی اس نے گھڑتا جانڈی کٹی نہ کٹا ہے یہ بکوات دے دی اب جتنے وہ جیو مرے چاہے کو اتھیار تو مار دے چاہے وہ اپنی شدی تو مار دے وہ پاپ نیارے لکھے جاتے ہیں جب یہ کبھی سورگ شے واپس آوگا مہا سورگ شے یعنی برم لوگ شے کیوں اوگ نام کے جاب شے برم وہاں بھی جائے گا کال کا اتنا زبردست سڑی انتر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے غریب دا جی کہتے ہیں ست گروہ آئے دیا کری ایسے دین دیال بندی چھوڑ برتاس کا انزٹھ رگنی پرتبال وہ ست گروہ خود ہے پرماتمہ ست گروہ میں ایسے دین دیال ہیں یہ بندی چھوڑ ہیں انہوں نے آکے کال کے سڑی انتر کو اس سارے ڈال کو سمجھنا ہے جب یہ برم لوگ میں بھی سکھ بھوگ پھر میچے پٹکیں گے اس کو اتنا بنے گا چڑکری شیعہ آتما اور وہ جتنے جیو مارے تھے اس کا شرم کیلے پڑھیں گے نوچ نوچ کا بدلہ لیں گے ایک سمجھ کی بات ہے گروہ شیعہ سنے جا رہے تھے ایک مچھی آ رہا مچھی پکڑا تھا اور وہ گا لگے پکڑ پکڑ کے بار گئے رہا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کا مرے تھی شیعہ بولا گروہ دیو اس پر پی آتما کو کیا سزا ملے گی کیسا ظلم ہوگا شیعہ گروہ جی کو بتاؤں گے کبھی سمجھ آئے گا تین چار پھانچ پرس کے بعد کیا دیکھا ایک آتھی کا بچہ اچھل خود مچا رہا تھا آتھی اور دو پیڑوں کے بیچ میں پھس گیا پھس گئے دھکم دھکا ہو گئے نکلتا گیا پر خال کنی چھل گی بارش کے دلوں میں اس کا کیڑے پڑ گئیں اور اتنے پڑ گئیں کہ وہ پڑا پڑا چلاور سارے سیر پر کیڑے چالیں شیس اور گروہ جی اس راستے سے زارے تھے شیس نے پوچھا اس پرانی نے کونسے دنوں ایسا پاک کیا جو اتنا کنشی تیرے کیڑے پڑ گئیں تو بولا بیٹا اب سن لے افتر اس مچھی آ رہے گا یہ مچھی آ رہا تھا جتنی مچھلی اس نے تڑپا تڑپا کر ماری آج اس کو تڑپا تڑپا کر وہ کیڑے بن کے کھانو لاک لیں گریب داست جی کہتے ہیں تم نے اتر گیا کامل کیا درم راج کہتے ہیں تل تل کا لیں بچو آنکھ کھول لو کونسی دنیا میں بھوم رہے ہو تم دو دن کا جیوانا کل مرتی ہو جائی بچو آنکھ کھول لوگ یہ راج اور پاتھ اور جمال اور کھوٹھی کوئی گرنا چاہتے ہیں تو بچو تتو بھید کوئی نہ کر رہے جھومک رہا جو پیسے اوپر ناچ سنو رہے جھومک رہا ہوئے 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 کوٹوں میں دے کوئی نہیں رہے جھومک رہا اربوں میں کوئی گرک سنو رہے جھومک رہا اس تتوہ جان کے بتانے میں تجھے کروڑ کروڑوں نہیں مجھے گا اربوں میں کوئی گرک کمپلیٹی نال رسپیکٹ سنڈے ساتھ اربا بات دی ہے آج ورلڈ کی سارے سنسار کی داس کے ترکت بشوہ مشدیان کا جانکار کوئی نہیں نہیں آپ کا سوپ آگیا بچو آپ کو اس پرم پتا کا سچا مارک مل رہا ہے سمرت فرمات ماں کبیر جی کی سن پر آپٹ ہوئی ہے اس لئے داس کہہ رہا ہے تو بچو آپ کے قسمت کے ساتھ یہ دی برمہ بشموں میں اس کو تو لیں آپ کا پاسک نہیں ہو یہ تو اپنا کرم ملائی کھا رہے ہیں وہ اسے کچھ نہیں لکھا یہ بات جس دن تمہارے سمجھ مل جائے گا جس دن تم بغت بن گئے پکے اور بچو کبیر شاہد ساری سرشٹی کے رچن والے سب کے پالک سب کے اتپتی کرتا کرم کے لیک کو مٹانے والے پرم پتا پرمات ماں آپ کو پرافٹ لیا ساری سرشٹی میں داس کے اترکت عصد داتم گیان کے جارنے والا کوئی نہیں تو پنیات ماں بچو آپ کو سمرج پرمات ماں اور پورا سطور اور کمپلیٹ سپروچول نالیج سمپونہ داتم گیان پرافٹ لیا آپ کی ایسی قسمت ہے آپ اتنی اچھی آتما ہو آپ اس کو الکم نہ لینا پرمات ماں کی دیکھو کرپا کیسے ہو رہی آپ کے اوپر یہ آپ کا پتا ہے آپ کا اپنا ہے جہاں ہم آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا سطرو ہے دسمن ہے اس نے ہماری درکتی کروانے کی ڈیشن بہت بیوستہ کروانے سے اتنی سوزبود سے جن کو ہم پرمات ماں کی سرینی میں دیتے تھے اوطار اوطار منع کرتے تھے آئے تھے وہ شری رام شری کرسن وشن جی شنکر و برما جی ان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہو کہہ رہا ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج آپ کے سمکش اس کا دانہ دانہ گن دیا گیا ہے سچائی سو کی سو ہے آپ کی بدھی قد کان کرے گی وہ الگ بات ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ کوئی چیز اٹھا لے گا اور پوچھے گا ماں یا پاپا بھائی بڑے گا ان سے یہ کیا ہے وہ بتائے گا یہ پین ہے وہ پوچھتا ہے پین ہے پین ہے وہ انہوں اے کہتا کہتا ہوں ترکے چلا جائے گا نہ وہ انہوں سے انکار کرے یوں پین نہیں ہے پین ہے نہ نوک ہے پین نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے تو جس سے تو پوچھ رہا ہے یہ جانکار ہے اور اپنا ہے کہ یہ اس پرکار جب اس کی اے مٹ جاتی ہے تھوڑا سیانہ ہمدار ہو جاتا ہے اس میں ویسے بھی کہتے ہیں بیٹا یا بیٹی کو بھائی پین نہیں اٹھا گیا بیٹا بیٹی بھا گیا جاتا ہے پین اٹھا کے لاتا ہے وہ سمجھ گیا پین کہاں ہے اور کیسا ہے اور کیا کاماتا ہے اسی پرکار ابھی آپ کی اے بیسے گنامٹوں پر یہ پین پین ہی ہے سمرت پرماتما ستوش کبیر شاہب ہے اور ویسوہ میں کسی کے پاس گیان نہیں ہے درسی پر نہیں ہے اور وہ رجا آج آپ کے اوپر ہو چکی ہے آپ اس وقتی کو کرتے رہو بچو بڑی اچھی قسمت پائی اس انسار میں سکھ نام کی چیز نہیں ہے آپ خوب سمجھلو کبیر صاحب کہتے جو ٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منبود ہے یہ سکر چبی ناکال کا کچھ مکمہ کچھ ہوتا ہے اس نے سکھ مادریاں تو کھٹھی ہوگی کار ہوگی فیکٹری ہوگی سنتان ہوگی بس کہتے کھائی کھرا کا پین پوسا کا یم کا بکرا پمتا ہے بھائی تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اَسْت کی بات کرتے ہیں سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو گاٹے باتے سب جگ دکھیاں کیا گرشتی بیرا گی ہو سوکھ دیونے دکھ کے ڈر سے گرب میں آیا تیا گی ہو گرب میں آیا تیا گی ہو جنگ میں دکھیاں یوگی دکھیاں تپسوی کو دکھ دونا ہو آسا ترشنا سبھی میں گیا پہ کوئی محل نہ سونا ہو کوئی محل نہ سونا ہو ساتھ کہوں تو جگ نہیں مان جھوٹ کہیں نہ جائی ہو برما ویسنو یشیو جی دکھیاں جن یہ رہاں چلائی ہو جن یہ رہاں چلائی ہو شورپتی دکھیاں بھوپتی دکھیاں رنگ دکھی بھپریتی ہو شورپتی دکھیاں بھوپتی دکھیاں رنگ دکھی بھپریتی ہو کہہ کبیر اور سب دکھیاں ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو تندھر سکھیاں کوئی ہی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیاں ہو اُدھے اَسْت کی بات کرے من سب کا کیاں بھی بھکا ہو سب کا کیاں بھی بھکا ہو ہوئی ہوئی کبیر شاہب گئتے ہیں تو سکر اور تیرازہ بنے پھرے تھے اُدھے اور اَسْت جہاں سے سوڑیا نکلا اُدھے اَسْت جہاں سے وہاں تک مطاراز تھا کسی کو بھی سوپنے میں بھی سوپن نہیں پایا اور یہ برما پر شورپ بکھی دیمی پران میں برما جی سے نارد پوچتا ہے کہ آپ کس کی بکتی کرتے ہو کون سمرت ہے برما جی کہتے ہیں میں ایک بار ویشنو جی کے پاس گیا تھا ویشنو جی تپ کر رہے تھے کارپی در ویشنو مادی ڈھوئی تھی بہت دیر وہ اُٹھے تو میں نے ان سے پوچھا اے بھگون آپ تو ساری سرشتی کے تنار ہو پالنار ہو آپ کس کی بکتی کر رہے ہو اس نے کہا دیوی کی پودا کرتا ہوں اور میرے سنگیان میں میرے بیچار میں دیوی سے اوپر کوئی سکتی نہیں کوئی بھگوان نہیں آدھیا ان کی گیان کا ہو اور پھر کیا کہتا ہے میں تپ کر کے راکسسوں کے ساتھ یود کرتا ہوں ان کو مارتا ہوں تپ کرتا ہوں پھر سکتی پرات کر کے ان سے یود کرتا ہوں کبھی تھوڑا بہت سمیں ملتا ہے تو سکھ پر لکشمی کے پاس بتا پاتا ہوں ہائے ہائے ساچے کہوں تو جگ نامان ہے جھوٹے کہیں نہ جائی ہو برما بسلو یشیب جی دکھیا جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو تو پنیادموں آپ کی قسمت پرمہاتمہ نے الگ لیکنے سے لکھی ہے آپ کو ایسے سمیں میں ملستیوم پرابت ہوا ہے کہ آپ کو اب مو گیان پرابت ہوا اور سمپورن موکش بگتی ودھی وہ پرابت ہے یعنی آپ چل رہے ہو پرتب نام لیا ہے پھر سف نام لوگیں پھر سار نام لوگیں سار شبت لوگیں بگوان کے گھر چلے جاؤ گے جیسے بچے سکول میں پڑتے ہیں تو ان کو سب سٹیویٹ میٹس لے جاتے ہیں سب ڈگریان پرابت ہوتی ہیں تو سفل ہو جاتے ہیں اب کہ آپ نے سفل ہونا ہے اے سفل بہت ہو لیے بہت فیر ہو سکے ہیں بہت بار فیر ہو سکے ہیں ایک تو پچھلی گلپیاں آپ کو یاد رہنے چاہیے جیسے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ مانوس جنم پائے کر کھو ہے ست گرو ونکھا یوگ یوگ رو ہے ایک تو ہوتا ہے گرو گروہ ہی ہے ایک ہوتا ہے گروہ سے ویبک ہو جائے گا جس میں پرمیشور کبیر جی قاسی میں ایک لیلا کر رہے تھے ایک کمل کے پھول پر سیسو رب دان کر کے پرگٹوئے سپلو سے آکے نیرو نیمہ نامک ایک پورا سنسکاری ہنس ان کو گھن لے گئے دو جو لائے تھے مصول مامل آئے تھے اور وہاں ان کے کلانپ کے لیے آئے تھے پرمیشور نیرو اور نیمہ یہ سپت سبرشن جی کے ماتا پتا تھے اور پرمیشور نے وائدہ کیا تھا بچہ تو دکھنا وہاں نے تیرے مات پتا کو پار کرونا اس لیے ان کے پاس مالک آئے ان کے کرم بنوائے ایک بچے کی طرح ان کا پارمنٹ پوچنون نے کیا جس شہر ان کے سنسکار پربل ہوتے چلے گئے تو بچہ اس سمیں پانچ سال کی آئیو سے ہی پرمیشور کبیر جی نے اس تتوہ گیان اور اپنی سکتی وقتی سے اور اپنے گیان کے طرق سے بڑے بڑے مدلے سوروں پر پھٹے مو پر گیا جو بڑے بڑے شد فرس اپنے آپ کو شدی میں اتمانے تھے ان کی شدی پھیل کی لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں سمرت پر سامنے دیکھ کر بھی ہم نے قدر نہیں کی اس کی ہم اپنی اینکار میں شڑ گئے چو سٹھ لاکھ سے سوئے تھے اس پرنپتہ کے وہ ان میں سے آپ ہی ہو اور اور اب آ رہے ہیں وہ وہی ہیں اور پھر ان کے آپ کے دعانے والی سنتانے ہوں گی وہ تو انمول فرماتمہ کی وشیس آتمہ ہوں گی کیونکہ ان کو سیدہ ہی کبھی فرماتمہ کا مارک مول گیان گرب شیس سننے کو ملنا شروع جائے گا وہ تو نسچند پاس پار ہوں گی لیکن وہ آپ پر نیر پڑ کرتا ہے آپ کتنے دلڑ رہتے ہو اور کتنے سہن ہوتے ہو نہیں تو آپ آنے والے پیڈیو کے لیے میں بہت لڑے دوسری ہو گئے آپ کو گیان کمپلیٹ بھگوان پورا آپ کو سچاست گروہ پورن گروہ پرابت ہے تو چھت سو سال پہلے ہم ساری بگتی کر کے ٹھک چکے تھے بہت دکھی تھے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا جیسے ہی کبیر شاہد کی ہم سر نمازاتے رہے ایسے سکھ ہوئے کہ ہم جبان سے بول بھی نہیں اپنا سکھ دوسروں کو بتائیں وہ ماننے نہیں ان کو سکھ ہو تو وہ ماننے ایسے ایسے چون سٹھ لاکھ سس بن گئے اور سب ہی یہ کہا کرتے ہیں کہ کبیر شاہد تو بھگوان ہے ہمارے گروہ بھی پرماتمہ آئے ہیں دیکھو ماریہ سکھ کر گیا ماریہ سکھ کر گیا تو بچوں اس طرح تونسٹھ لاکھ سس ایک نردن اور صودر جاتی اور انپڑ ایسک شت جس کو کہا جا رہا تھا اس کی تونسٹھ لاکھ سس ہونا کوئی سامانے بات نہیں تھی لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے آتما سے کہ کبیر اس گوڑ یہ جو لاہا ویور دا کبیر اس گوڑ اب بچوں اس سمیں تونسٹھ لاکھ سے صدو ہوئے تھے وہ سب ہی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بھگوان کبیر شاہد بھگوان ہیں لیکن دلوان ہی سماری تھی وہ صرف سکھ ہوتے دیکھیں تھے اس لئے مان لئے پھر کچھ لوگ ایسے برمیت کرنے والے تھے یہ برامن لوگ یا کوئی انہیں پیر مسلمان پیر جن کی روڈی روٹی بند ہونے جاری تھی انہیں نے کہا کہ کبیر تو جاتو بھر ہے جنتر منٹر جانتا ہے اور یہ کیا برامنوں کہتے ہیں یہ کیا جانے ویدوں کے بارے میں کیا جانے یہ گیتہ کے بارے میں سارے سمسکرت میں لکھے ہوئے ہیں کیا جانے یہ پرانوں کے بارے میں تو بچوں ہم نے یہ بات مان لی ہماری آتمہ کمزور تھی ہم سکست نہیں تھے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ کبیر صاحب کو ویدوں کا گیان نہیں ہو سکتا گیتہ کا نہیں ہو سکتا پرانہ نہیں جانتے کیونکہ یہ اے سکست ہیں سنسکرت باسا میں لکھی ہوئی یہ لیکھ ہیں تو کبیر صاحب کہا کرتے ہیں بید میرا بید ہے نابیدن کے ماں ہیں اور زون بید سے ہمیں ہمیں وہ بید زون کے لائے ہیں تو یہ بات ہمارے یقین نہیں ہوا ہمیں وشواس نہیں ہوا تو بچوں جب تک ہمیں یہ وشواس نہیں ہوگا کہ ہمارے مالک جو ہم کبیر صاحب پرماتمہ ہیں تو بچوں ہم بھگوان کو پہچان نہیں سکتے ہیں اب ہم سکست ہیں اور اس سکست آپ کو عزب غزب لاب یہ ملا ہے کہ آپ پرماتمہ کو پہچان چکے ہو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکست ہیں بڑے بھدر بھی سکست ہیں اور گرن تھا آپ کے روبرود آسانے کر دیئے تو پنی آدموں آج آپ کو ہنڈڑ پرسنٹ یہ وشواس ہو چکا ہے کبیر ہی جگہ ہوگئے جن کو یہ وشواس نہیں ہے ان کے ساتھ وہ ہی بنے گی وہ ست سو سال پہلے بھی تھے پناتمہ وہ پرماتمہ اس دن بھی بھگوان تھے کبیر صاحب اور آج بھی بھگوان ہے جب ایک جوپڑی مراہ کرتے تھے ایک نردن اس ہی کٹیہ سے جوپڑی سے اوٹھ کے ہم نے گھر چلے گئے اور وہاں سے شاہ شریل اپنے ست لوگ کو چلے گئے لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ دولاہا یہ دانک یہ گریب آدمی اس پر روٹی بھی پوری سمیں پرنے ہوتی ہے اس کو تم بھگوان کہتے ہو کیوں مورک بن رہے ہو تو بچوں اپنے بھگوان مانکے کے جو آدمت دھنوس رکھا ہے جو وہ اللہ صلی اللہ مار دے راجہ ما راجہ کے جنبے ہو بچوں اس دن بھی پرماتمہ تھے وہ آج بھی بھگوان ہیں اب آگے بھی مالک ہے یا بھول اب مٹ جانے چاہیے کسی پرکار آپ کو داس کے وشے میں بہت کچھ کہنے والے ملیں گے تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے کوئی اللہ بھو رہا ہے ایک بار کبیر شاہ بھی جا رہی تھے کندے پہ چندر ڈال کے کندے پہ چندر ڈال کے جو چلتے تھے تو سب سمن جاتے تھے کہیں دوسرے سہر گاؤں میں جا رہا ہے ایک سس بولا گروہ دیو کہاں چلے پرماتمہ بولے بھائی نرک جا رہا ہوں نرک میں چلے گا اوہ بھلا جیو بھی چلتا ہوں گروہ چلوں گا کیا کرے گا وہاں بھو پائے گا جہاں آپ ہوگے وہ نرک بھی سرگ ہو جائے بچو وہی پرکریا آگ جہاں آپ کے سامنے ہو رہی ہے سرگ سے بھی اوپر ہو جائے جہاں سے میرے مطلب تک میرا سنلیس میرے بھگوان کا سنلیس پہنچ رہا ہے اور جیسے رام اور کرسن کو بھگوان بتایا کرتے تھے کبیر جی کو بھی بتاتے تھے کبیر جی اس نے یہ کہا کرتے سن لو دو بات کرتے سمندر پاٹ لنکا گئے ہو ستہ کو برطار اور اگست رسید ساتھوں کے لئے ان میں کو کرتا تو میرے دیسری رام چندر جی کو اسی بات سے بھگوان مانتے ہو کہ اس نے سمندر پا پول پڑھا کے رب لنکا پس لے گئے تو اگست رسید ساتھوں کو ایک گھوٹ میں پی لیا کر رام چندر جی کے بات پر سمندر نہ ماننی بھی نہ کی تین دن گھوٹ میں پڑھا میں کھڑے رہے جب یہ بتا تھا نل نیل کے آتھ میں یہ سکتی ہے اور نل نیل سے بھی نہ ہو یہ کام پھر پرم آتما نے خود جا کے وہاں ریکھا کھینچی تب وہ پتھر سمندر پر تیرے کبیر شاہد تیرے کبیر کٹے بندن بھی پتھما کٹین کرو سنگرام تین اورے نرپرانیاں یہ گروہ کرو آپ انہوں بتاؤ گروہ بڑھا ہویا رام چندر جی طاقتور ہویا رام چندر جی کو ناغ پانس نے باندھ لیا تھا ایک ناغ پانس اتھیار تھا اس میں اتنے شدی سے رلائی ہوتی تھی کہا نہیں اتنے ناغ پیدا ہوگی ساری سنہ رام چندر جی ایسے باندھ دیسے ایک باندھ سب کے آتھ بیچ میں ڈالتے ہیں اللہ جاہنا ٹائلہ جاہاں پاہ آتے ہیں ایسے لپٹھ کے ناغ میں جب رام چندر نے گروہ بولایا اپنا واہن گروہ پکشی ناغ کرو ناغ کھائے گھنے گروہ تکن ہوگے کبھی شاہو کہتے ہیں کٹے بندن بھی پت میں تیرے رام کے پتہ بپت میں آپ پتی میں گروہ بندن کٹے اب سمجھ دو رہے پرانیوں گروہ بڑا کیوں رام ہیں گروہ بڑا کیا گروہ بڑا کیا گروہ بڑا کیا اور سیس ناغ تم کہتے ساری شرف ٹھٹھا رہا پھر ان میں گروہ بڑا کیا یہ لکشن ہے تمہارے بڑا کیا ایک نا بھولا دو نا بھولی بھولی سب سمساری میرے ساتھ دو بھائی میں نے سب زیادہ دلا پایا تو پچھو اب آپ کو اتنا وشواس ہو جانا چاہیے کہ جو گیان بھگوان نے دیا آنکھوں دیکھیں سنتوں نے بتایا وہ غلط نہیں ہو سکتا اس کے اطرق تو اپنے کو جو سنا اپنے کو سننے کو ملا تھا وہ کہتی لوک ویدند کتا سارا جوٹ تھی یہ سپسٹوں تو اب کیا کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردرپا بہت نہیں رہا سادا بھگتی کے بنا یہ پرانے کیسے تو پاتا ہے اس انمول جیون کو کیسے نشت کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کتنا کشٹ اٹھانا پڑتا ہے وہ سنت غریب دارجی اپنی عمروانی میں بہت بار دیگت بہت دیگت بتاتے ہیں بچو دھیان دو لگن لگاؤ یہ بات کین سنتی نہیں یہ کر پڑھ دیں ان کو ایسے الکے منا لو دیکھو داس ستائیس سال سے تو پرچار کر رہا ہے اور اس سے پہلے اپنی بکتی کرتا تھا پرچار کرتا تھا نام دلاتا تھا انگلو دیشے انیس سترانو سے داس کو اس بار سو ہی دیا اس کے بعد داس نا شر پہ پہ رکھ رکھیں خیاس تک تو یہ بات داس کے کھٹکی تو غریب داس بنوانی بتا رکھیں ساہب سے چطلہ لے رے من غرب ہوانی اے من اینکاری تو پرماتمہ میں دھام لگا پرماتمہ کی یاد کریں کہتے نا بکمل میں نیر جمایا تردین نامحل بنائے نیچے جٹھرا اگنی جرہ تھی او دن یاد کرائیں نین ناک مخدوارہ دے ہی نکھ سکھ ساج بنایا نکھ ناکھن سے لے کر سکھر تک چوٹی تک کا آپ کا سارا نین ناکھ مخ یہ سب دے ہی سندر ناکھنوں سے لے کر سکھا چوٹی تک کا آپ کی ساری روشتہ کتنی پیاری کر رکھیں نو دس ماس گرم میں رکھا وہاں تیری کریسہ آئے دات نہیں جد دودھ دیا تھا امی مہارس کھائے نیچے سیسترن اکرکو اوہ پودھن یاد کرائیں نیچے جٹھرا اگنی جرہ تھی تیری لگی نتا تیبائے باہر آیا بھرم بھلایا بھجے تور سنائے تو ہی تو ہی تے چھوڑ دیا چلہ آدم کس رائے کہ ماں کے پیٹ میں تجھے سب زانکاری تھی اور ڈر تھا اور سب یاداس تھی کہ من اس کیوں بار بار نہیں ملتا اور پورے سند سے دکھا لے کر اپنا کلان کراؤں گا کوئی کسی کا نہیں باہر جاکا بھول پڑ جاتی ہے کہ یاد رکھوں گا پورا سندھ پوجھ کروں گا پورے گروہ سے نام دوں گا برائی نہیں کروں گا کام کروں گا لیکن بھگوان کا دھیان جازہ تروں گا اب کہتے ہیں تو ہی تو ہی تو چھوڑ دیا صلحہ ادھم کس را اب تو نے بھگوان کی جو یاد تھی ہوا چھوڑ دیئے بھگوان اے فرمات ماں دکھ میں تو یاد کرے تھا ماں کے پیٹ میں اب تو بول گیا اے ادھم اے نکمی آتما ایک کم سے رستے چلتے ہیں دائی آئی گھٹی پہ آئی ماتا گود کھلائے جو دن آدھ سو کال نہیں رہے آگا ہے دروڑا ہے کہ جیسے آدھ ہے مرتو کے بعد پھر اس کی برمراج کے دروار میں جائے گا وہاں تیری پھیر دروڑتی ہوگی دو دس برس کھیلتے ہیں لیتے ہیں پھر لینہ پہ آکر آئے ترونی ناری سے گروائی تو سلیہ مرگوائی یعنی پہلے بارہ برس کے آئیوں میں سادھی ہو جاتی تھی بہا ہو جاتا تھا کہتے ہیں تو کیوں اس سے کام لگا رہا گیا ہو گیا بچے ہو گئے پارنپوسن میں سارا جیو میں کھو گیا بکتی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے تھی وہاں نہ کرنے سے کیا دکھ ہوگا ترے ساتھ وہ بتایا ہے کہتے ہیں سادھی کرالیف کے بعد بچے ہو گئے اس کے پر پارنپوسن میں سادھی بہا کر کے پھر مر گیا پھر جو دن آدھ سو کال نہیں رہے اگ پھر دمڑ آئے پھر وہاں جا کے پھر مو لٹکا کے کھڑا ہوتا ہے بگوان گلتی بن گی آپ کے پھر مونس جیون دینا بگوان آپ کے گلتی نہیں کروں گا تو پرماتما دکھاتا ہے نکم میں ایسی ایسی گلتی تھی نہ آزار لاکھوں بار کر لی یہ دیکھ پچھلے سارے جنم دکھائے جاتے پھر روتا ہے یہ بگوان گلتی بن گی پرماتما پھویتے ہیں کہ آج چھے دن پیچھا گئے گروش ہے کیا نہ ہیتھ اب پستاوا کیا کرے چڑھی جا چک گی کھیت کیا بتاتے ہیں دو دس برس کھیلتے ہیں بیتے لین نہ بیا کر آئے ترونی ناری شیگر باری چالہ ملگوائے راتوں سوہ جنم بگوائے دوندی کھیت کمائے بنا بندگی باد جات تیرا جنم اکارس جائے کارے کاغ گئے گھر اپنے بیٹھے سیت بگائے دانت جاڑ تیرے اکھڑ گئے اب رسنا بھی دتلائے کہتے ہیں یہ رات میں ہو جا پڑھ کے صبح اکھڑ دیکھ کھیت میں چلا گیا بگتی بنا تیرا جیون نشٹ ہو گیا اور بڑھا ہو گیا یہ سفید بال ہو گئے جبان تیری جیب تتلان لگ گئی دانت جاڑ اکھڑ گئے جم کین کر سرانہ بیٹھا کھرچک دیکھا کھائے رسنا بیچ جو نیک مار ہے سینوں دان بتائے اب آنچے میں میں جب کتیر نر بھاگ آدمی جو ہوتا ہے اس کی جبان بد ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے جبان بند کرتے ہیں یہ ان کے دودھ کے کہیں یہ رام نہ بول دے یا بتا نہ دیں گے یہ ان کے دودھ کھڑے ہیں اور پھر اس کے گن گن کا سانس پورے کرتے ہیں کیونکہ اس سانسوں سے جیون ملابا ہے پھر کہتے ہیں ایسے سو بہت تیرے زگے تمہیں درہا ڈھکا رہ جائے کھل کے لوگ جنگلوں میں لے کر پھر دین نیٹ کو بھی در آئے ہیں اب وہی لوگ جن کھل کے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اور سمسان گھاٹ پہ جا کر کھکیں گے شریر جہاں سے جڑے گا نہیں اس کا ہے پھوڑ پھوڑ کا کھکیں گے اس کو چھاتی کو پھر پیچھا تو پسوا کیجئے گتہ ویل بنائے چار پھر جنگلوں میں ڈول دے تو نہیں اُدھر بھر آئے اب بچو یہ باتیں کہن کی نہیں یہ کوئی سامانے باتیں نہیں کب تھی پرمانت باتیں ہیں سو کی سو ست ہوتی ہیں ایسے تو کتنا دکھ ہوگا مونس جیون میں ہم دیکھو بھوڑ لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں پیاس لگتی ہے پانی سنت اور پی لیتے ہیں کوئی تکلیف شریر میں ہوتی ہے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں جب سہاں لگو جلاب جلیب بیجی شاید ہوتا ہے علوہ خیر بنا کے کھا لیتے ہیں ایک بکتی نہ کرنے سے کیسی درگتی ہوتی ہے اس پرائیل سے پھر پیچھے تو پسوا کیجئے گنتہ و بیل بنائے چار پھر جنگل میں ڈولت رہا تو نہیں پیٹھو رہا ہے یعنی کھیت میں لے جاتے ہیں بیل کو حلمج ہوتا جاتا ہے آس پاس اس کا چارہ ہوتا ہے بھوک لگ جاتی ہے کھانے دے دل کرا کر کون کھانے دے ہو شرپر سینگ دی ہے من بورے دوگ اسے مچھر اڑائے کندھ جوا جوتے کوا کندھوں کا پسکا ہے کوئی 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 کہتے ہیں ترے کوئی شرپر سینگ دی دی ایک پچھڑ لگا دی دوگ اب اس سے مچھر اڑا چاہے آوا کر لے یہ آلتر دیکھو پنکھے کلر پیشی کیا بات کریں لیکن یہ مچھوں کا کھین نہیں ہے کہ پھر بھی تمہیں ایسے مل جائیں گے یہ تو اب مجدوری کھڑو گے بھگوان کی شیوہ کھڑو گے سومن کرو گے منسجون پر آپت ہوا تو پھر ملیں گے اور بغیر وقتی اور دلت بقتی کرنے والے کو منسجون پر ملتا ہے ہم نے تو پیچھا چھٹوانا ست لوگ سے لیں گے پھر بھی کیا بتاتے ہیں کہ شرپر سینگ دیئے من بورے دوم تو مچھر اڑائے ایک پوچھڑ ہو گیا آپ کے دوم اس نے پنکھا بنا لیے اور چاہے کولر مان لیے اور کئی کرم ہین پسووں کی وہ پوچھڑ بھی کٹ جاتی ہے جو کا ڈنڈائل آتا رہتا ہے اتنے کرم گر جاتے ہیں ان ساتھ کھیتوں میں کام کریں جاؤں کا بھوس اس میں بہت کٹے دار اس کا بھوس ہوتا ہے بھوس ہوتا ہے دو وہ کھاتا ہے ٹوٹی کمر پجاوہ چڈے کاغ گاہ ماس گلائے پھر پیچھے تو کھر کی جائے گا کھر گدا اس کے بعد تو گدا بنے گا کھر گری چلنے جائے ٹوٹی کمر پجاوہ چڈے کاغ گاہ ماس گلائے اور ات تیرا گز ہوئے اس کے بعد گدا بنے گا کھر گیاں بچنے جائے گا دو آج کھا جور کس مسکھیر اور انوے کھانے والا دو بھکٹی نہ کرنے اور اوپر سے کمر ٹوٹ جاتی ہے گدے کی وہ سامان بوڑا رکھنے سے پھر اس کو کمار چھوڑ دیتا ہے مالک کے جا وہ پیٹ پر کبھی جنگل میں آتی ہے گاز کھاتی ہے کھاتے ہیں اور کاغ اس کے کمر پر بیٹھ کر اس کے سامان چھوڑ مار بھر کر اس پھوٹے ہوئے ذکھم کو اس ماسکوں پھاتا ہے اور آنکھوں سے پانی گرتا اس گدے اور وہ دیکھ ہے کوئی پسوہ چاہیے تو یہ کشٹ مول لے لیا اتنا قیر ٹوٹی گیا اس چھوٹی سی بات کے پناہ بغتی نہ کرنے سے رکھ کتنا ظلم ہوگا ہمارے ساتھ بچوں آنکھ کھولو ہوئے 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 پھر پیچھا تو کھر کی جگہ کھولی چھوڑ چھوڑنے جائے ٹوٹی کمر پجا ہوئے چھوڑے تیرا کاغ گاہ مانس گلائے سکھ دے نے چھوڑا سی بھگتی کہاں رنگ کہاں رائے ایسی مایا کالبلی کی نرد بنی بھرمائے درو پر لاز اور کبیر نام دے رہے نشان گرائے داس گریب کبیر کا چیرہ سبت ہے سبت سبت اب بغان کے بیٹے گریب داس جی بتا رہے ہیں کہ سکھ دے ہو بھی ایک بار گدہ بنا اب کس کے اور کس کو وکشے گا یہ رشوں کی دروتی کر رکھی ہے ایسی مایا کالبلی کی نرد بنی بھرمائے درو پر لاز اور کبیر نام دے رہے نشان گرائے یعنی درو دی کو پر لازی کو تھی عام آدمی مانتے ہیں کہ یہ مقت ہو گئے بغتی کر کے اپنا موقس پرابت کر لیا لیکن کتنا پرابت کر لیا ایک ہزار آٹھ یوگ کا برما کا جو دن ہے یہ ان کو اتنا رہات ہیں اس ایک ہزار آٹھ ورس کا جو برما کا دن ہے اتنے یہ سرگ میں رہیں گے اس کے بعد پھرنے چاہیں گے ان میں بھی بغتی کے اوپر نرب کرتا ہے جیسے درو پر ایک یوگ کے لیے یعنی وہاں سرگ میں رہے گا تو اس پرکار رماعتمہ بتاتے ہیں کہ پور موقس تو قویر سائے ہوئے مقتی تا ایب ہوگی سار نام سار سبت سے درم داس میری لاکھ دوائی سار سبت کی بھار نہ جائیں مول گیان کی بھار نہ جائیں ابھی تک یہ سار نام سار سبت فرماعتمہ نے کسی کو بتایا نہیں تھا اب یہ کھلا ہے موقس تو بچو ایب ہوگا آپ کا سیجم ہوگا آپ نام دے وہ درو پرلات سے کم سو باغت سار نہیں ہو ان سے زیادہ سو باغت سار کیونکہ آپ کو سی دھا موقس ملے گا ان کو پھر سے جنہ ملے نہ پڑے گا کبھی اسی قلعہ یہ صدقر مان لینا تم بلکنگ بچوں کی بات نہ سمجھنا اس کو میں کوئی روم بات نہیں ہوں ورت کی تھوک ملوتا ہوں کتی کٹی کی بات کہہ رہا ہوں لیکن اس کو ہلکے ملو گے تو پیر دروکتی شروع ہو جائے گی یہ چکر پیر شروع ہو جائے گا بیٹ کا کوئی آلوئی یا گل بندیا ہے سب کوئی کیڑی کندر اور افتارہ ہر ہٹڑ اور بندیا کے بعد بچوں لیچار کرو جیسے جیسے آج منہ چیون ہے مان لے اگلا منہ چیون ہوگا پھر وہ پروسیز در جنم ہوگا پڑے لکھے بڑے ہوگا پھر بیع ہوگیا پھر بچے ہوگے پھر پارن پوچن پھر مر گئے پھر مالکہ دا جنم پھر بھی ہے تو پھر ہوگے پھر مر گئے کبھی بیچوں مر گئے کبھی بیچوں مر گئے کبھی ہم مر گئے ایسے درگتی ہو رہی ہے اس تا پیچھا چھٹواؤ اور وہ اب سمیں آ گیا بچوں پھر ماتما کے پر تھی ڈڑتا سے لگو کبھیر صاحب کہتے ہیں نام سمر لے سکرم کر لے کون جانے کل کی غبر نہیں پاگی اسے نکم میں لوگ میں ہم رہے ہیں جس کا کوئی دین دھرم نہیں یہاں کوئی نیائے نہیں اور ایک سیکنڈ کا مروسہ نہیں ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے اور پھر بھی ہم پھوڑ لے پھریں جو کسی کے ساتھ دور کرنا ہو جاتی ہے تو ہم نہ سوچا ہمارا نہیں ہوگی کال سب کی فرول مار رہا ہے اب ہم بھگوان صلی اللہ آگے کبھیر صاحب کی اب ہم کہہ سکتے ہیں دمریادیت ہے تو اب ہم بھگوان کی سنوں میں ہیں کال کے ان اٹیک سے باہر ہو گئے لیکن جس دل نام کھنڈ ہو گیا کیونکہ جب سکھ ہو جاتا ہے یہ من بکواد کی طرف آوش سے چلتا ہے اور گفلت کراتا ہے نام سب سے پہلے نام کھڑ کروا کے پھر چوٹ مرواتا ہے یہ دھیان رکھو ہے نام شمر لے شکر کر لے کل زانے کل کی خبر نہیں پل کی یہ بات کٹے کی ہیں بکتی کر اچھے کرم کر کل کا کیا وروسہ ایک پل کی وروسہ نہیں آپ دیکھو مچے مچے کر رہا تھے ہم نے دیکھے اور ایسے مارے گئے ان کو پانڈی پی پانڈے منا کوئی نہیں کنا ایکسیڈنٹ کو مرے ایسے باتیں منا کرتے بلی بلی ڈینگو مارا کرتے تھے ہم نے دیکھے کئی لوگ اچھے اور اس کے بعد جب نام مارک پہ ہم لگے بکتی کا گیان ہوگا ایسے تھارت بکتی کا گیان ہوگا وہ باتیں ساری عیادان لائے گئے اے بگوان کیا بنتی ہے اے فرما تمہاں ستی ظلم ہو گئے تھا میں تو عیسیٰ ہو گئے تھا جیسے پاگل کے ہاتھ ہو گیا تھا جب یہ سچا اگیان سمجھ مائے اور تیرا گجھ ہو گئے دیکھ ایک مچے مچے کر رہا تھے ترتی طول رکھی تھی اور کام جو کرنکات سٹا بھی نہیں تھا اے بندی چھوٹ مطلب میرے دل سے یہ کھنے دلتے نہیں نکلیا جیسے کوئی اکسیڈنٹ مبت جائے نو بال بال اور پھر انو بیسہ کئی دن تک رہا کر رہے ہیں تو داس کی یہ دسا ہو گئی تھی یہ مہتمہ بڑی دیا کری یہ مالک کیسے سڑھ میں لیا یہ کوڑکا ہے ٹھوڑ جاتا کتا بڑھتا گیدہ بڑھتا سر میں کیڑے پڑھتے گلی میں بیٹھتا کتا کوئی اس میں پس مالنے والا نہیں کوئی روٹین نہیں کوئی کھپڑا نہیں کوئی نتا نہیں بچوں جب تک یہ بھے نہیں تک آپ کے سرین میں ہوگا آپ بھکتی نہیں کر سکتے وقتیں نہیں پانسکتے ہیں بھے میں بھکتی نہیں ہوگی اور بھے بھی سچا ہے کوئی جھوٹ نہیں کوئی ایسے رانی لانی بات نہیں اس لیے یہ سنسار سمجھنا نہیں کندہ شام دو پہرے گریب داس یہ وقت جاتے ہیں روگ اس پہرے گریب داس یہ وقت جاتے ہیں روگ اس پہرے بچوں چوک نہ جائیو یہ باتیں کند سنکیں نہیں یہ کر پاڑن کنیں یہ سنسار سمجھو دانہ ہی کندہ شامدہ پہرے گریب داسی وقت جاتے ہیں روگ اس پہرے ہیں بچوں بچوں دو پہرے موسیقی کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی